نمی رکھتے ہیں اور یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے ان پڑھے بھی کے لوگوں پر جو ان غیر مسلموں کے اندر کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا پہلان کو پوچائیں کل ایک کے بارے ان سے سوال ہوتا ہم تو ان کے خنجابی یا اپنی جانتے ہیں تو ان سے پہلان ہی نہیں کوئی پچانا کہ تم مسجد میں آؤں اور یہ جو مسجد سے باہر پر قدور کہہ گا ہے مسلم ان کے ساتھ وہ جو کام کرتے ہیں ان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آ کر علماء سے سیکھیں کہ ایسے پیغام کو جانا ہے اور پھر آگے پہ پیغام پوچائیں اور یہ بے ایسر صاحب ماشاء اللہ کسی پر عمل کر رہے ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹے کے والد صاحب نے اپنے بچوں کو ادھر لگا دیا یہ اسی کی بات ہے کہ جب بچے یہاں ان کے لندر پڑھنے کے لیے آئے تو مجھے کہنے سے دے کہ میں نے بچوں کو تعقید کی ہے کہ صرف اور صرف سونی مسجد کے انتر جانا بچ نوان اپنے گھر میں پڑھ لینا عمل کر رہے ہیں اگر تمہیں نماز بھی کسی غلط عقیتے والے کی مسجد میں پڑھ نہیں اس لئے یعنی سنٹر میں پڑھ نہیں تو خطرہ ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو آدمی حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا کہ اسی کا ایمان بچتا ہے جو اپنے ایمان کو بچاتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ ایک مشاق کے طور پر حضور کی حدیث میں پیش کرتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہمیں اس پر حمل کرنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ ایک خیت ہے ایک خیت ہے مستدر سبزہ اور طرح طرح کی چیزیں ہیں سر سبز و شادہ اللہ کی حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جنگل ہے لاس ہے وہاں ایک آدمی چروہا اپنی بکریوں کو لے کر اپنے مویشیوں کو لے کر وہ جو ہے اپنا ان کو غاف چرا رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ خیت تب ہی بچے گا جبکہ اس خیت کے اس فصل کو بچانے کے لیے چروہا ادھر کھڑا ہو جا اور اپنے مویشیوں کو دور رکھے اور اگر وہ قریب آ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر 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 اس کی توجہ ہٹے تو اس کی بکری جو ہے خیت میں جا پڑ گا اس لیے جتنا وہ دور رہے گا اتنا ہی وہ کھیت بھی باپود رہے گا اور وہ چراپا چروہ بھی باپود رہے گا ورنہ کھیت کا مالک اگر آ گیا اس نے ایک دانا بھی چن کر لیا کیونکہ اس کے بیچے پڑ جائے اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ پڑ اقیدہ لوگوں سے جتنا دور رہو کے اتنا ہی ایمان بچائے گا جتنا دور رہو کے ایمان کو بچانا یہ وہ دور آئے کہ آج ایمان کو بچانے کے لیے مستفاق الدنہ علیہ السلام کا وہ ارشاق سامنے ہے حضور فرماتے ہیں اس ہی کا ایمان بچے گا جو کسی درخت کی جڑ کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا اور وہاں اس جڑ کو ہی کھائے گا ورنہ یہ ہے وہ کیا ہے جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کانوں کے اندر کیا پڑ رہا ہے بچوں کے کانوں کے اندر کیا پڑ رہا ہے اللہ کا روز کی جدا پڑ رہا ہے جو جلالہ بیٹھ سامنے ہیں ان کی اوالے سے متوصر کا یہ سات بہتے ہیں یہ اپنا بیان پر باتے ہیں دور کی بارگاہ میں حاضر کے سلسلی کے اندر آپ تو اچھو سے سباہت فرمائیں